بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنی انگلی یہاں پہ رکھیں اور رکھنے کے بعد بوں کھولیں اور بنگ کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جبڑا یہ جوڑ ہوتا ہے جبڑے کا یہ کھلتا ہے اور یہ بند ہوتا ہے تو اس کو ٹی ایم جی کہتی ہے ٹی ایم جی کہتی ہے ٹی ایم جی کہتی ہے اچھا جو ٹی ایم جی کا پین ہے یا درد ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں ان وجوہات میں کچھ تو ہمیں ظاہر نظر آتی ہیں اور کچھ ہمیں ظاہرن نظر نہیں بھی آتی اب میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک وجہ تو اس کی ہو سکتی ہے کہ آپ نے بہت کوئی ہارڈ قسم کی چیز آپ نے چبائی اور بہت زور لگا آپ کی جبڑے کو اس کو توڑنے میں جس طرح آخروڑ توڑنے ہوتا ہے یا کوئی ایسی بدام توڑنا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے آپ داروں میں ڈال کے زور سے دباتے ہیں تو داروں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور جوائنٹ کو بھی انسان پہنچ سکتا ہے تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اس کو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹکس ہوتے ہیں ٹکس کا مطلب ہے کہ وہ ویسی اپنا موں کھول کے لئے تو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں یعنی کھولا یوں کیا تو وہ ٹکس والی جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جو جو جوائنٹ ہوتا ہے اس کی انیسیسری مومنٹ ہوتی ہے پھر تیسری اس کی ایک بڑی امپورٹن وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو رات کو نیند میں ٹیتھ گرائننگ کی عادت ہوتی ہے یعنی وہ نیند کے اندر دانتوں کو یوں کرتے ہیں اور یہ بقاعدہ بعض اوقات مائن جو ہے نا وہ اپنے بچے کو کہ جی تم رات کو اپنے دام پیس رہتے یا بیویاں اپنے ہزبن کو یا ہزبن اپنی وائف کو ملوگے رات کو جا گئے تو ان کو لگتا ہے کہ جی یہ دانت پیس رہتے ہیں تو یہ جو گرائننگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو ٹیپرومینڈبل جوائنٹ ہے اس کو پرابلم ہو سکتا ہے اچھا پھر ایک اور جنرلائیسٹ آرثرائٹس یعنی آرثرائٹس کی بیماری تو کسی جوڑ میں بھی ہو سکتی ہے آرثر ایک قسم کا جوڑ آئیٹس کا مطلب انفلمیشن تو آرثرائٹس کا مطلب ہے تو یہ بھی ایک جوڑ ہے تو اس کے اندر آرثرائٹس بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے آپ کے باقی جسم کے حصوں میں بھی آرثرائٹس ہے یہاں پہ بھی آرثرائٹس ہو گئی تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو کومن ہیں جن کی وجہ سے یہ تکلیف ہوتی ہے اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں اب اس کے علاج کے اندر ایک تو اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جو وجہ بن رہی ہے اس کو آپ ختم کریں مثلاً اگر آپ کو گرائنڈنگ ٹیٹس کی وہ ہے تو اس پہ ورک اوٹ کریں آپ 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 اگر 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 اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو روکیں وہ جہ بن سکتی ہے اور اس کے لیے اگر اگر ارثرائیٹس ہے تو اس کی میڈیسنز کھائیں جب آپ کی ارثرائیٹس ٹھیک ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی تو جس طرح آرثرائیٹس کا علاج ہوتا ہے اسی طرح اس کا علاج ہوگا اب کئی موقعوں پہ ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جو جو ہوتا ہے ہمارا اس پر ٹیکہ بھی لگاتے ہیں ہم سٹیروائٹ کا ٹیکہ بھی لگاتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جو یوشلی میں جب یہ کرونسٹی کا پیشنٹ آتے ہیں جن کو سال دو سال ہو چکے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو میں پھر وہ میڈیسن ساری کھا چکے ہوئے ہوتے ہیں تو میں اس سٹیج پہ آکے ان کو یہاں پہ انچیکٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ باقی موڈیلٹیز جو ہیں آپ میں ریفر کرتا ہوں پیشنٹس کو اپنے فیڈیو تھرپیز کے پاس جائیں اور وہ موڈیلٹیز اسوال کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا مل ملا کے یہ اس کا علاج کرتی ہیں لیکن ایک چیز سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ آپ قوز کا ضرور پتا کریں بکوز اگر آپ کو قوز کا نہیں پتا تو بھلے آپ دوائیاں کھاتے رہیں یعنی اگر آپ نے ٹیٹھ گرائننگ کرنی اور ساتھ دوائیں بھی کھاتے رہنے تو پھر ایسی دوائیں کھانے کا فائدہ نہیں ہے I hope you will understand and take care Thank you, Khuda Hafiz